اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد مومن اکرام ماہ مبارک رمضان رواں دواں ہے اور پوری دنیا کے مسلمان اس وقت اس مبارک اور بابرکت مہنے سے فیضیاب ہو رہے ہیں ماہ مبارک رمضان کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس مبارک مہنے میں مسلمانوں پر روزوں کو فرض کرا دیا ہے اور جو شخص کسی کا روزہ افتار کراتا ہے تو اس کے لئے اللہ رب العزت نے ایک خاص ثواب رکھا ہے یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث میں ملتا ہے کہ جو شخص بھی کسی روزہ دار کو روزہ افتار کرائے گا تو اللہ رب العزت اس روزہ دار جتنا ثواب اس شخص کو بھی عطا فرماتا ہے کہ جو شخص کسی کو روزہ افتار کراتا ہے میں نے کسی کو روزہ افتار کرایا تو جو ثواب اللہ تعالیٰ اس روزہ دار کو عطا فرمائے گا وہی ثواب اللہ تعالیٰ مجھے بھی عطا فرمائے گا اور روزہ دار کے ثواب میں کمی بھی نہیں ہوگی بعض اوقات لوگ اس طرح سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے کسی کا روزہ افتار کرا لیا تو اس کے ثواب میں کمی واقع ہوگی لیکن ایسا نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی سواب عطا فرمائیں گے اور اس روزدار کے سواب میں بھی کمی واقع نہیں ہوگی یہی نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مزید فرماتے ہیں کہ جس شخص کا روزہ افطار کرا دیا گیا اور اسے اللہ تعالیٰ نے روزہ افطار کرانے والے کے تعام کے ذریعے سے طاقت عطا کی اور اس نے اس طاقت کے ذریعے کوئی نیک عمل انجام دیا تو وہ شخص جس نے روزہ افطار کرایا ہے وہ شخص اس نیک عمل میں بھی اس کے ساتھ شریک ہے جو تعام اس نے کھایا تھا اس تعام سے اسے طاقت حاصل ہو گئی اور اس نے کوئی نیکی کا کام کر لیا اس طاقت کے ذریعے تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو جس نے روزہ افطار کرایا تھا اسے بھی سواب عطا فرمائے گا اور اس شخص کو جو روزہ رکھ رہے ہیں اسے بھی سواب عطا فرمائیں گے ہماری یہ ویڈیو آپ کے لئے ہیل فور رہی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک بھی کر لیں تاکہ ہمیں اس جیسی اور ویڈیو بنانے کے لئے موٹیویشن مل سکے